موسیقی آپ شیعوں کی وجہ سے اور پہلے سنیئے یا پہلے شیع ہیں سنیئے یا پہلے ہیں ہر مزباد میں ہیں تو ان کے باپ کی جاگی رہے لے بیت لگائیں رکھائیں شیعہ شیعہ رافظی رافظی ایسے بھی امام جعفر صحابی کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ملادوں کو بھی تم کہاں کر لیتے ہو اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو وہ مکٹ سفی کنسو تم کہاں کر لیتے ہو ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے اگر آپ کو اور صلیح منا لیتے ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے اور قوم کو شباہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑ دیں شیعہ ہج کو جاتے ہیں ہج کو جانا چھوڑ دیں گے شیعہ کعبے کا تباق کرتے ہیں چھوڑ دیں گے سب انہیں کے حوالے کر دیں گے نہ توڑنا رشتہ کیونکہ ہم بے عمل ہیں ہم بے عمل ہیں لیکن نسبت اچھو سے اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراں ملتی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق ہمارے بزرگوں کے یہ شیرک 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 اللہ کی ایک فعل خاص ہو اس کو کسی بندے کے لئے کرنا یہ شیرک اگر کنڈے کی نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہو مازاللہ استغفر اللہ وہ کسی اور کا مازاللہ باطل مابود ہوگا جو مر گیا اور اس کے نام پہ فاتحہ ہوتی ہو ہمارے اللہ کے نام پہ فاتحہ نہیں ہوتی ہمارا اللہ تو حی و قیون ہے وہ خود زندہ ہے سب کو زندگی دیتا ہے تو شیرک اس وقت ہوتا جب مازاللہ خدا کی موت ہوتی اس کا عرص ہوتا اور اس کے نام کی نیاز ہوتی فاتحہ ہوتی اب اس کا نام چھوڑ کر کے لوگ امام جعفر صحابی کے نام کی کریں تو یہ شیرک ہے تو اللہ تو حی و قیون ہے اس کے لئے عبادتی ہوتی ہے مازاللہ اس کے حسال سواب کی محفلے نہیں ہوتی تو یہ حسال سواب ہی بتا رہا ہے کہ یہ شیرک نہیں ہے شیرک کا توڑ ہے شیرک کہنا یہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا امام جعفر صادق علاجد دیوالی سلام کی نیاز کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں جو کرتے ہیں انہیں پتا ہے شاہ علی اللہ محدث دیلوی شاہ دلعزیز ایک بڑے بڑے محدثین جن کے نام کی فاتحہ کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم قیف و سرور محسوس کرتے ہیں جن کے نام کی نیاز دلواتے تھے لیکن ہاں یہ بات ہے کہ پندرہ حجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے یا ان کی شہادت ہے اس دن کرائیں تو بھی اچھا ہے لیکن اگر کوئی بائیس بھی کوئی کراتا ہے تو فاتحہ دینے کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے جب چاہیں کرالیں لیکن اگر آپ دن بھی فکس کریں تو کوئی بھی غلط بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں دن آپ نے فکس کیا خاص کیا کہ باویسی کو پکائیں گے ہم کہتے ہیں اگر ہم نے خاص کیا کہ باویسی کو پکائیں گے ہم مجریمینہ آپ نے بھی تو خاص کیا اسی جرم میں تو آپ بھی ہیں ہم نے پکانے کے لیے خاص کر لیا تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا مہمان آتے تو تم بھی پوریاں پکاتے ہو لیکن باویسی کے دن نہیں پکاتے ہو اس کا مطلب ہم نے پکانے کے لیے خاص کیا ہے تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا ہے تو خاص تو دونوں نے کیا ہے اب آپ کس مو سے کہتے ہیں کہ خاص نہیں کرنا چاہئے خاص تو آپ بھی کر چکے ہو بولتے ہو لیکن سمجھتے نہیں بول رہے ہیں لیکن سمجھتے ہیں اب دن خاص کرنا کہاں سے ثابت ہے یہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ ہر دن تو اللہ کا ہے پیر بھی اللہ کا منگل بھی اللہ کا جمعہ بھی اللہ کا پھر اللہ کہتا ہے اللہ کے دن اللہ کے بندوں کو یاد دلاؤ تو مفسرین فرماتے ہیں جس دن اللہ والا پیدا ہو یا اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہو یا اس کا ویسال ہو وہ دن کو خاص اللہ نے اپنا دن کہا ہے اور اس دن خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور دن خاص کرنے کا جہاں تک کے معاملہ ہے اگر آپ مدرسے کا جلسہ کرتے ہیں تو بھی دن خاص ہوتا ہے آپ پہلے اعلان کرتے ہیں فنا دن فلا مدرسے کی خطر بخاری شہیف ہے یہی ہے نا اچھے بات میں پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں برا نہیں مانیں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائیں ہم جو ہے بائیسوی کی نیاز کریں تو یہ بیدر اس پہ کتنے کلم چھلتے ہیں رسول اللہ نے کیا رسول اللہ نے حکم دیا اس نے کیا اس نے کیا کتنی باتیں منطق لاتے ہو ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں یہ خطر بخاری کیا کبھی رسول اللہ نے کیا حضور کے کسی صحابی نے کیا وہ خضل خرچی نہیں ہے اس کے لئے کتنے خرچے ہوتے ہیں یہاں سے مولوی آرہے ہیں وہاں سے آرہے ہیں وہاں سے آرہے ہیں اور بات کیا ہے آگے کے دس پندرہ صفات پڑا دیئے آخیر کے دس پندرہ صفات پڑا دیئے ہوگئے یہ خطر بخاری خطر بخاری میں بھی چٹن کرتے ہو اور اس کے بعد جو کہتے ہو کہ خطر بخاری خطر بخاری ارے سنو خطر بخاری شریف کرنے مالو جہاں خطر بخاری رسول اللہ جہاں فاتحہ جو امام جعفر صحابی کی رسول اللہ نے نہیں کیا ہے تو خطر بخاری بھی حضور نے نہیں کیا ہے تو تو پھر تم کس مو سے کہتے ہو کہ ایسا اور ویسا اور پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے کیا ارے وہ امام جعفر صادق حضور کے وصال کے ستر سال کے بعد پیدا ہو گئے تب حضور ان کے نام سے فاتحہ کرنے لیے البتہ حضور صواب کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں دے دیا گیا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے کہنے میں نہ آئیں لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم سننی ہیں اور ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بائیس رجب کو جب آپ فاتحہ دلائیں امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معویہ کا نام بھی اس میں شامل کر لیں کیونکہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال بائیس رجب جو گا ہے تو یہ فرق سب سے بڑا فرق ہے رافضی امیر معویہ کو کافر کہتے گالی دیتے ہیں اور ہم سننی امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معویہ کے نام کی فاتحہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں عضرت امیر معویہ وہ ہیں آپ یاد رکھیں ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن احترام کا مطلب مازاللہ کبھی یہ نہ لینا کہ تم صحابہ کو گالیاں دینے لگو امیر معویہ وہ صحابی ہیں جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو وہ پلیت تو نہیں تھا نصیحت کے وقت وہ آتھا بھی نہیں یزید کو نصیحت نہیں کی گھر والوں کو کی تو آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکھٹا کیا ہے دیکھو یہ عضرت امیر معویہ کا عشق حسوس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکھٹا کیا ہے لوگوں نے کہا کیا کہا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے سامنے ناکھن تراشے تھے تو میں نے وہ حضور کے ناکھن لے لیے تھے اور حضور کے موہ مبارک میں نے لے لیے تھے تو جب میرا انتقال ہو جائے تو میں یہ ناکھن یہ موہ مبارک شریف میری زبان اٹھانا اور زبان کے نیچے رکھ دینا قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا معویہ کیا لائے ہیں ارز کر دورا تیرے حبیب کے ناکھن کے تراشے ہوئے وہی میرے بھی نجات کے ذریعے ہو جائے گا اور حضرت امیر معویہ سے یہ ثبوت بھی مل گیا کہ قبر کے اندر تبرکات رکھنا جائے